تو میں نواز شریف پروٹیسٹ کر رہا ہوں پاکستانی شہرے ہوئے میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی ناہلی آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی پجلی سے کیوں دوں اس لیے میں اپنا پل جلانے لگا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی عبادہ سوال ہے ٹیکس کے متعلق حکومتیں جنتہ پر عوام پر جو ٹیکس آئید کرتی ہیں تو شریعت اس ٹیکس کے متعلق ہمیں کیا رہنمائی فرہام کرتی ہے ٹیکس کے حوالے سے یا بتھے کے حوالے سے ابو دعود کے اندر حدیث حدیث نمبر 2937 اور حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انو اس حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رہی محلہ اور زبیر علی زی رہی محلہ دونوں نے ضعیف کہا ہے حدیث یہ ہے ان اقبت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة صاحب مکس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنگی اور بھتا لینے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا چنگی اور بھتا لینے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس حدیث میں چنگی اور بھتا لینا اس کو حرام بتایا گیا یہ حدیث اگرش ضعیف ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریع اور حکومتی ضابطے کے بغیر کسی قسم کا بھی بھتا لینا وہ حرام ہے ظلم ہے اور قبیرہ گناہ ہے اور اسی میں آج کل کے حکومتوں کا آئد کردہ ناجائز ٹیکس بھی آ جاتا ہے کہ بھتا ہو چنگی ہو یا ٹیکس ہو یہ حرام ہے حدیث اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن فی نفسی یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں اور اگر کسی حد تک حکومتی ٹیکسوں کو جائز بھی کہا گیا ہے تو وہ اس صورت میں ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی پر بھبنی نہ ہو لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے حکومتیں اپنے ناجائز اخراجات کو اور اپنی بے بنیاد اور ناجائز خواہشات کو کام کرنے کی بجائے عوام پہ ٹیکس پہ ٹیکس آئید کرتی ہیں اور یوں ملک میں افرہ تفری بے امنی بد امنی کا محول پیدا ہوتا ہے تو کسی حد تک حکومتوں کا ٹیکس لینا جائز بھی کہا گیا ہے کہ آج کل کی حکومتیں اس بغیر چل نہیں پاتی لیکن یہ ٹیکس بھی اس وقت سریحاں ظلم بن جاتا ہے کہ جب حکومتیں اپنے ناجائز اخراجات کو کم کرنے کی بجائے حکومتیں اپنے ناجائز اخراجات کو کم کرنے کی بجائے عوام پہ جنتہ پہ ہی ٹیکس پہ ٹیکس آئید کرتی جائیں جیسا کہ اس موجودہ عمرانی حکومت کا ہمارے سامنے معاملہ ہے اور یہاں حکومتوں کے ناجائز اخراجات میں حکومتی اہلکاروں کی عیاشیاں کہ جناب وزیر آزم صاحب آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیسیوں اور سیکڑوں سیکڑوں گاڑیوں کا ایک پورا جتھا اور مجمع ہوگا حالانکہ بندہ ایک ہے تو وہ ایک اکیلہ اپنی گاڑی میں سفر کرے اور اگر وزیر آزم نے سفر کرنا ہے ملک کے اندر کرنا ہے یا ملک سے باہر کرنا ہے تو اپنی علیدہ سے ایک ہی گاڑی کا استعمال یہاں ایک وزیر آزم وزیر آزم تو خیر بہت آگے کی جیز ایک عام سا وزیر اس کے پیچھے آگے پیچھے بیس سیوں گاڑیوں کے کافلے موجود ہوتے ہیں اور اگر وزیر آزم نے اندرون ملک یا بیرون ملک سفر کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے ملک میں موجود پی آئی اے کی عام ٹرانسپورٹ کو استعمال کرے یہ وزیر مشیر اور حکومتی اہلکار ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وزیر آزم اسے بنی گالا ہیلیکاپٹر پر جایا جا رہا ہے اور اگر یہ جناب ملک کے اندر سفر کرتے ہیں تو اپنے پرائیویٹ تیارے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اگر بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو تب بھی پرائیویٹ تیارے اور جہاز استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں اگر فی بندہ پچاس ہزار روپے کا خرچہ پڑتا ہے سفری اخراجات میں مثلا بطور سیمپل تو پرائیویٹ تیارے اور جہاز سے وہ لاکھوں کو پہن جاتا ہے سفر کرنا ہے ایک وزیر آزم نے اور اس کے ساتھ جناب بیسیوں بندوں کا کافلہ جا رہا ہے اور اسی طرح جو ہم سب کے سامنے ہیں کہ ان حکومتوں کا ان کے ناجائز اخراجات اور ان کے جناب ناجائز علے اور تللے اور عوام اور ملک کی خدمت کرنے کی بجائے اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا اپنی تجوریوں کو زیادہ سے زیادہ بھرنا پھر عوام پر اپنے ان ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس پہ ٹیکس آئید کرتے جلے جانا اور پھر یہ چیزیں اپنے آپ میں سریحاں ظلم ہیں اور یاد رکھئے اور یاد رکھئے اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی زیادتی کرنے والوں سے بھی محبت نہیں کرتا تو جو ظلم کرے گا اور جو زیادتی کرے گا وہ زیادہ دیر نہیں ٹک پائے گا اور کہا جاتا ہے کہ کافر کی حکومت تو چل پڑتی ہے مگر ظالموں کی حکومت نے حکومتیں نہیں چلا کر دی بڑے بڑے کافر آئے وہ سیکڑوں سال حکومتیں کر کے گئے تھے وہ کافر لیکن جب کوئی ظلم پہ اتر آتا ہے فیرون کی طرح عوام پر کہ جیسے فیرون نے بنی اسرائیل پر بزار ظلم کا بزار گرم کر رکھا تھا تو پھر ظالم کے دن تھوڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ حکومتوں کا یہ ٹیکس لگانا خاص کر ہمارے اپنے ملک کا یہ حال کہ آئی ایم ایف کے سامنے بھیک مانگی جاتی ہے اور یہ آئی ایم ایف عالمی بینک لوگوں کو کرزے دیتا ہے جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی ہے اور پھر کرزے دے کر جس ملک کو یہ عالمی بینک کرزے دیتا ہے اس ملک پر اپنی شرائط کو مسلط کرتا ہے حالانکہ یہی وزیر آدم عمران صاحب تھے جب حکومت میں نہیں تھے تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ ٹیکس بہت بڑا ظلم ہے وہ چاہے بجلی کے بل میں ہو وہ چاہے گیس کے بل میں ہو وہ پانی کے بل میں ہو وہ پیٹرول کے بل میں ہو وہ دال اور چنے کے بل میں ہو وہ جس چیز کے اندر بھی ٹیکس ہو اسی شخص کو یہ ظلم نظر آ رہا تھا لیکن جب یہ حکومت میں آیا اور آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیل آیا اور عالمی بینک یہودیوں اور عیسائیوں کے بینک کے سامنے کشکول لے کر کھڑا ہوا تو پھر وہی شخص ہے پھر وہی شخص ہے کہ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ پھر یہ معاملہ ظلم بن جاتا ہے اور خاص پھر بدترین ظلم کہ وزیر آزم اپنی مرضی سے نہیں کر رہا وہ ہے آئی ایم ایف کا حکومت غلام اور کوئی بھی کافر یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان بلندیوں کی طرف جائے ترکھیوں کی منازل تیہ کرے کافر یہی چاہیں گے کہ مسلمانوں کو زلیل اور خوار کرنا ہے حکومتوں اور عوام کو آپس میں دست و گریبان کرنا ہے تو اس لیے یہ اس قسم کے ٹیکس سریحاً ظلم اور زیادتی پر مبنی ہیں اور ان کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں کسی حد تک حکومتیں ٹیکس لگا سکتی ہیں لیکن ہمارے ملک میں پہلے یا اب اور بالخصوص اب ٹیکس کے نام پر ایک ظلم کا بازار گرم کیا جا رہا ہے اور یہ ٹیکس لگانے والے یہ خود ان کا ریموٹ کنٹرول وہ آئی ایم ایف عالمی بینک کے پاس ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اللہ وحدہ اولہ شریک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ظالم اور زیادتی کرنے والے کے دن تھوڑے ہوتے ہیں اور پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ذرہ ذرہ کا حساب پیش کرنا ہوگا تو کیا فائدہ اس پانچ سالہ حکومت کا کہ بندہ اس کے پیچھے اپنی آخرت ہی برباد کر بیٹھے اور کافروں کے کہنے پر جناب حکومتیں اپنے عوام کے لیے وہ ڈاکو کا کام سر انجام دینا شروع کر دیں ٹیکسوں کے نام پر اور اسی میں ہی یہ کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں ٹیکس کے حوالے سے میرے پاس ابن واجہ ہے اور ابن واجہ کے اندر حدیث نمبر ہے ڈبر ٹو ڈبر تھری اور علامہ محمد زبیر رحمہ اللہ اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے اور اسی روایت کے تعلق سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ابن واجہ میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت سردن ضعیف ہے اس روایت میں نبی علیہ السلام ایک بازار میں تشریف لے گئے اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس بازار کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ تمہارا بازار نہیں ہے پھر ایک اور بازار میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا بازار نہیں ہے پھر ایک اور بازار میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ تمہارا بازار ہے اور اس بازار پر ٹیکس نہ لگا جائے تو ٹیکس کے حوالے سے یہ حدیث ابن ماجہ میں ڈبل ٹو ڈبل ٹری نمبر پر علام البانی رائی محلہ ابن ماجہ میں فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے اور زبیر رائی محلہ تعالی بھی ابن ماجہ میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے اسی طرح ابو دعوت کے اندر حدیث نمبر ہے تھری زیرو فور سکس ابو دعوت کے اندر حدیث نمبر ہے تھری زیرو فور سکس اور اس کے متعلق علام البانی رائی محلہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے اور ابو دعوت میں زبیر رائی محلہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دسویں حصہ یعنی جزیہ یا ٹیکس یہودیوں اور عیسائیوں پر ہے مسلمانوں پر کوئی دسویں حصہ نہیں ہے تو یہ حدیث بھی سندن ضعیف ہے ورنہ مسلمانوں کی ذریع آمدنی پر دسویں اور بیسویں ہے اس پر عشر ہے اور اسی طرح ابو داود کے اندر یہ حدیث 3048 علامہ محمد زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے اور اس حدیث کے اندر کہا گیا دسویں حصہ تو یہودیوں اور عیسائیوں پر ہے مطلب مسلمانوں پر ٹیکس نہیں ہے تو یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے اب ٹیکس کے حوالے سے یہ روایات سندن ثابت نہیں ہیں اور ضعیف روایات ہیں کسی حد تک حکومت کے لیے ٹیکس لینا جائز ہے لیکن جیسا کہ پہلے بتایا اپنے عللو طللوں اور اپنی بدماشیوں عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے عوام پہ اس طرح ٹیکس کے نام پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دینا یہ ضرور ظلم ہے اور ظلم حرام ہے اللہ نے اپنے آپ پر ظلم کرنا بھی حرام کیا اور انسانوں کے بیچ بھی ظلم حرام کیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ظالموں اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين